ساتھیوں نمشکار میں کرنل سبحاز دیسوال اپنے فارم سکندر آباد سے بول رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ گاجر کا فارم ہے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا میں اور میرے ساتھی لالکرشن یادو جی اور ہم نے یہ جمین لیج پہ لی تھی کیونکہ ہمارے پاس اپنی کوئی کھیتی نہیں تھی اور ہم ایک چیز ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو کھیتی ہے وہ صرف گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا اگر اس کو سائنٹیفکلی ٹیکنیکلی اور بڑے سدھانتک طریقے سے اور ایک کمیٹمنٹ سے کیا جائے تو یہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا آج تقریباً ہم خود چھ ازار بیگے پہ اس کا کام کر رہے ہیں اور تقریباً چھ ازار بیگے پہ اور ہمارے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تو سکندر آباد تحصیل میں تقریباً بارہ آزار بیگے پہ اس انگلیش کیرٹ کا کام ہو رہا ہے اور شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے انڈیا میں جہاں پر یہاں سے انگلیش کیرٹ نہ جاتی ہو یہ نینٹس ویرائیٹی ہے اور اس کی آج سکندر آباد کو کیرٹ کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ادھر لال گاجر بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہیں اور ہجاروں آدمی اس سے جڑا ہوا ہے تو اگر آپ اس کا میں یہ بتاؤں کہ یہ کیسے سب کچھ ہوا یہ کمیٹمنٹ سے ہوا کہ ہمارے اس جرنی میں جو کی ہم نے بیس سال میں تیہ کی اس میں آئی سی اے آر کا بہت بڑا یوگدان ہے ہمارے اس سالانہ بیس ٹن کی پیداوار سے اور بیس پتچیس ہزار ٹن کی پیداوار تک پہنچنے کے سفر میں پوسہ سنسطہ کا اور ان کے سائنٹسٹ کا بہت بڑا یوگدان رہا ہم جب بھی چاہے ڈائریکٹریٹس صاحب کے پاس گئے چاہے سائنٹسٹ کے پاس گئے سب نے ہماری بات کو بڑے سیریسلی لیا بڑے دھان سے سنا بڑے عجت سرتکار سے ہمارے کو بیٹھایا اور ان پر ڈسکشن کیا اپنے کسان بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ تب بھی کوئی کھیتی میں سمجھیا آتی ہے یہ سنسطہ ہمارے لیے بنی ہے ہمیں ان کے سائنٹسٹ کے پاس جانا چاہیے